کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہو جائے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ سکتا ہے ہر مسئلے میں ہر تکلیف میں آپ نے یہ پڑھنا ہے قرآن میں آیا کہ جب کبھی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے سورة البقرہ میں تو ان کی ندائی ہوتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا اس کو آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے مراد یہ کہ یہ تکلیف بھی آئی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی نہیں آتی نہیں تو آپ کی موت تو اس تکلیف کو موت دے ہی دیتی ہے نا تو تکلیف تو ختم ہو جانی ہے تو جب ہم نے ہی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے ہمیں ہی موت آ جانی ہے تو تکلیف بھی کتنا یہ ہوئے کہ کسی کی زندگی ساٹھ سال کی ہو اور اسے دنیا میں تکلیف ایک ہزار سال کی ہو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے انماعل عسری یسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسانی آتی ہے لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور نہ بھی آئے تو مرتے ہی تو آسانیے شروع ہیں اگر دنیا میں آپ نے اچھی زندگی بزاری ہے صحیح مسلم میں حدیث ہیں امیہ سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے خانون جب فوت ہوئے تو مجھے اللہ کی نبی کی ایک دعا یاد آئی جو انہوں نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت اور پرشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَأْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا پہلا یہ ساتھو قرآن میں ہے اللہم مَأْجُرْنِي اے اللہ مجھے عجر دے فِي مُصِيبَتِي اس مُصِيبَت میں وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور میرے لیے اس معاملے میں بہتر نعم البدل کر دے یعنی اس سے بہتر مجھے کوئی نعم البدل عطا فرماتے اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مانگی دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہے اس سے بہتر خامن مجھے اللہ کیسے دے گا حضور کے ساتھیوں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا کہتی ہیں جب میری عدد پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے خود پیغامِ نکا بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ وَعَلَيْهَ السَّلَام اور وہ ام المومنین بن گئی ام سلمہ اور نبی علیہ السلام کی لادلی ترین بیویوں میں سے ہیں ایک تو سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے بعد یہ باون سال تک زندہ رہی ہیں سکسٹی فور ہجری میں باون تریپن سال زندہ رہی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال کے بعد فوت ہوئی ہیں انہی کے بارے میں الموجم القبیر دبرانی میں آتا ہے نا ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے حسین ابن علی کی وفات پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنے یہ نوحہ آپ یہ نہ سمجھئے گا یہ شرکیہ نوحہ جو آج کل پڑے جا رہے ہیں یہ والے نوحہ نہیں یعنی روتے ہوئے حسین ابن علی کے لئے تکلیف جو جنوں کو ہوئی اس کی چیخو بغار ام سلمہ نے سنی مسند آمد میں حدیث ہے اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو حسین ابن علی کا درد بھی اممہ کو جھیلنا پڑا لمبی عمر کے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں دنیا میں تکلیفیں پھر زیادہ ہوتی ہیں اس لئے پھر عجر بھی پھر زیادہ ہے نا جی وہ تکلیفوں پھر ان ساری تکلیفوں سے گزرنے پڑتا ہے تو اس لئے یہ سوال تھا تکلیفوں والا تو آپ کو پڑھنا چاہئے اور یہ دعا یاد رکھیں اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ مصیبت اور پرشانی کی دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَأْجُرْنِي مشکات میں نا یہ دعا غلط لکھی ہوئی عربی میں اللہم آجرنی لکھا ہے نہیں ہے وہ آجرنی نہیں ہے یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے اللہم مَأْجُرْنِي علف یعنی وہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر جذم ہے اللہم مَأْجُرْنِي فِي مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَ یہ دعا ہے ٹھیک ہوگے